آپ دیکھ رہے ہیں اینڈی کرپشن انڈیا نیوز بھرستہ چار اور جرم کے خلاف ہر پل آپ کے ساتھ آج دیش کے اندر اور سماج کے اندر جو محول ہے وہ اگدم سے نہیں پنپا ہے سالوں کی محنت کی گئی ہے اس کے پیچھے جی ہاں آج جو ہندو مسلمان کے بیچ سمپردائک محول خراب کیا گیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ اگدم سے نہیں ہوا کہ صبح ہوئی اور ایسا ہو گیا یہ سالوں کی محنت ہے کچھ لوگ سالوں سے اس پر محنت کر رہے ہیں تاکہ سمپردائک محول جو ہے وہ خراب ہو سکے نمشکار میں مونٹو راجہ انٹی کرپشن انڈیا سے سواگت ہے آپ کا حال فلحال میں ہی سولہ تاریخوں جو جہانگیر پوری ہے دلی کا چھیتر وہاں پہ حنصہ دیکھنے کو ملی ہے نمان جنتی کے دن یاترہ نکالی جا رہی تھی لیکن وہیں جو سی بلوک ہے وہاں پہ مسجد کے باہر کافی نعرے بازی کی گئی اور کچھ چھترے لوگ کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مسجد پہ جھنڈا لگانے کا پریاس کر رہے تھے جس کے بعد یہ حنصہ بھڑکی ہے اور جو جلوس نکل رہا تھا اس میں تمام جو یوک تھے ان کے پاس اسلاح ہتیار اس طرح کی تمام چیزیں تھی اب کیونکہ جو مینسٹری میڈیا ہے وہ اس کو ایک طرفہ دکھا رہی ہے باعث ہو چکی ہے گودی میڈیا ہے کیونکہ وجہیں کیا رہیں گراؤن ریالیٹی کیا ہے لوگوں سے بات کر کے جو لوگ بتائیں گے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو کیونکہ اس کے بعد ایم سی ڈی نے ڈیمولش کرنا شروع کیا اور ڈیمولش ہونے کے بعد جب سپریم کورٹ نے اس کے آرڈر صبح ساڑھے تس بجے دے دیئے تھے کہ ڈیمولش نہیں کیا جائے لیکن ساڑھے بارہ ایک بجے تک بلڈوزر چلتا رہا اور اینڈ ٹائم پہ سی پی ایم کی ایک نیتہ آئیں اور بلڈوزر کو رکوا دیا اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نیتہ ہیں سی پی ایم کی یہ تب آئیں ہیں جب مندر کا جو آتی کرمان تھا اس کے پاس بلڈوزر پہنچا تھا اور ٹھیک اس سمیں آ کے اس چیز کو رکوا دیا گیا اور سماج کے اندر جو بھی انفلینسر ہیں وہ اپنی اپنی پرتکریہ دے رہے ہیں میں آپ کو کچھ ٹویٹس بتا دیتا ہوں ونوت کاپری ہے جو ایک فلم ایکر ہے ساکشی جوشی جو ایک انڈیپیڈنڈ ڈیرنلسٹ ہے اس سمیں ان کے پتی ہیں کہتے ہیں بلڈوزر کے سمرسن میں کھڑے ریپورٹر اینکر سمپادا پترکاروں میڈیا کو چلو بھر پانی میں ڈوبنا چاہیے اتنی بے شرم لجلی جی اور نیچ جماعت اتحاس میں کبھی نہیں دیکھی گئی مطلب اگر چوتھا اس تھمپ جو لوگ تنتر کا کہا جاتا ہے پترکار جو ہے میڈیا جو ہے اس کو لیکن وہ اتنے زیادہ پریشر میں کام کر رہی ہے اور اس طرح کا پریشر جو بلڈ کیا جا رہا ہے اور جب یہ بلڈوزر چلا ہے اس کے بعد تمام تصویریں وائرل ہو رہی ہیں ایک جو تصویر دیکھ رہے ہیں محمد زبیر جو ہیں لکھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا بچہ ہے یہ اپنے جو باپ کی اس کی پتہ کی دکان ٹوٹ گئی اس کا سمان بٹو رہا ہے ینگ بوائی کلیکٹنگ کوئنس ان جوس ٹیٹرہ پیکس آفٹر اس فادر جوس شاپ وز ڈیمولیج تا فیملی لیٹر کلیکٹی تا ریمین سٹوف تو اس طرح کی جو ہیں بھاوناتوک اور بھاوک تصویریں بھی سامنے دیکھنے کو مل رہی ہیں بھنوت کاپری جی کہتے ہیں نریندر موڈی کے آنے کے بعد مہان بھارت کو اسی ادھوگت کو پرابت ہونا تھا ابھی اس سے اور بھاوے ہوگا یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں بلڈوزر کے نیچے ایک میرا بھارت مہان کا جو ایک وہاں پہ کسی دکان میں لگا ہوگا وہ بھی بلڈوزر کے نیچے دبا ہوا ہے تو اس طرح کی تصویریں ہیں وہ آ رہی ہیں جو آشتوش ہیں وہ بھی ستہ ہندی ڈاٹ کام چلاتے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی پرتکریہ دیتے ہوئے کہا ہے ایک سمیہ میں بلڈوزر کے سامنے کھڑے ہونے والے آمادی پارٹی کے جابا سپاہی آج جہانگیر پوری سے غائب تھے کیوں تو یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ دلی سرکار ہمیشہ یہ کہہ دیتی ہے اروند کیجریوال کی اگر بات کی جائے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دلی پولیس ہمارے مٹھی میں نہیں ہے ہمارے آدھین نہیں آتی اور ایم سی ڈی جس نے یہ توڑا ہے وید چیزیں توڑی گئی ہیں یہ بھی ہمارے انڈر نہیں آتی ہیں لیکن آپ آواز اٹھا سکتے ہیں آپ سڑک پہ آ سکتے ہیں آپ اپنے نیتاؤں کے ساتھ ضرورت پرکٹ کر سکتے ہیں اس پہ لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملی ہیں اور اس طرح کی حرکت دلی سرکار کی یہ پرشن اٹھاتی ہے اس پہ کہ یا تو یہ بھاچپا سرکار سے بہت ڈر گئے ہیں کہیں نہ کہیں ان کا بیک چینل سے کوئی پیچ اپ ہے اس لیے یہ کھل کے سامنے نہیں آتے ہیں اور یہی چیز دلی دنگوں میں دیکھنے کو ملی تھی شرشی ثرور جو ہیں کانگریس کے نیتا وہ بھی کہتے ہیں بیوز اور لاچار ہر ایک بندہ ہو گیا اب راجمیتی کھیل بہت گندہ ہو گیا مطلب جو راجمیتی تھی وہ پہلے کے سامنے میں کچھ اور تھی بیتک کچھ سالوں کے اندر جو راجمیتی ہے اس کو کسی اور ڈھنگ سے دیکھا جا رہا ہے شرشی ثرور جو ہے ایک ٹوئٹ وہاں کا فوٹو کرتے ہیں جہاں پہ ڈیمولیش ہو رہی ہیں چیزیں اور ایک مہیلہ ہے بلڈوزر سے اس کا سامنہ توڑا جا رہا ہے اٹھایا جا رہا ہے اور شرشی ثرور کہہ رہا ہے کہ جو ہے راجمیتی کھیل اب بہت گندہ ہو چکا ہے ظاہر بات ہے کہ راجمیتی پہلے بھی ہوتی آئی ہے لیکن اب کچھ سالوں میں کی اگر ہم بات کریں تو ہندوتو کے نام پہ جو زہر گھولا جا رہا ہے اور کچھ جو دھرم کے ٹھکے دار ہیں انہوں نے اپنی سینائیں بنائی ہوئی ہیں اور کھلے عام وہ سرکار کو چیلنج کرتے ہیں کھلے عام وہ پرساشن کو چیلنج کرتے ہیں تمام جو ان کے من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں اگر پولس پرساشن کے خلاف کاروائی کرنے کی سوچتا ہے تو ان کے جو سرپرست ہیں وہ پولس پرساشن کو ہی ٹیڑی آگ دکھا دیتے ہیں اب انہوں پانڈے ہیں انہوں نے بھی ٹوئٹ کر آئے کہ تقریباً دس پیتالیس بھی سپریم کورٹ کا اس سے لگا دیا تھا میئر سے جب انہوں نے پوچھا تو میئر نے کہا مدیکاریوں سے بات کر کے اس ٹیمولش جو ہو رہا ہے اس کو روپتے ہیں مگر بلڈوزر بارہ بجے تک چلتا رہا مسجد کا گیٹ گرا دیا بیچ کی دکانے حصہ جو ہے ٹوٹ گیا پر مندر تک جو بلڈوزر میں پہنچا ہی تھا تب ہی ورندہ کرار جو ہے سی پی ایم کی جو نیتا ہے وہ وہاں پہنچ گئی بلڈوزر کے سامنے کھڑی ہو گئی اور آگے انہوں نے ڈیمولش نہیں ہونے دیا کیونکہ اب یہاں پہ جو ہے وہ مسلم سمودائے کی جو لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں ان کی جو آستہ ہے وہ آہت ہوئی ہے کیونکہ مسجد کا جو گیٹ ہے وہ توڑ دیا گیا تمام دکانے جو آس پاس تھیں وہ توڑ دی گئیں وہیں اگر آپ تصویریں دیکھیں گے مندر کی تو مندر کا بھی جو آگے کا جگہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ توڑی نہیں گئی ہے وہاں بلڈوزر نہیں چلائے گیا ہے تو مسلمان جو ہے دیش کا وہ سوچ رہا ہے کہ جو ساشن پر ساشن اور موجودہ سرکار ہے وہ اس کو ٹارگٹ کر رہی ہے کہیں نہ کہیں مسلمان ہونے کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے اسے وہیں کیونکہ آج آپ دیکھئے تمام جو گھٹنائے گھٹت ہو رہی ہیں دوہزار بائیس کی بتائیں گے بیہار کے اندر رام نومی والے دن جو ہے وہ کچھ یوگ جو تھے انہوں نے مسجد پر بھگوہ جھنڈا لہرا دیا یہ جو ہمت ہے یہ آج تک اتنے سال ہو گئے دیش کو آزاد ہوئے اور تمام ریجنیتک پارٹیاں ہیں جس میں بی جے پی بھی رہی کانگریس ادھکتر رہی تب تک ہندو کبھی خطرے میں نہیں آیا تب تک اس طرح کے اوپر طرف دیکھنے کو نہیں ملے لیکن اب یہ عموماً جو مسلسل سلسلہ ہے چل رہا ہے کہیں مسجد پر بھگوہ لگایا جا رہا ہے کہیں جو درگا ہے اسے بھگوہ رنگ کا پوت دیا جا رہا ہے جو شکمار پانڈے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں جب لوگوں کے دمن کے سمیں خاموش ہی رہنا ہے تو سچ میں دلی میں کسی سرکار کی کوئی ضرورت نہیں مطلب صاف طور پر سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیندر سرکار تو یہ کر ہی رہی ہے کیونکہ کیندر سرکار دوارہ چالت دلی پولس ہے کیندر سرکار کے انترگت ایم سی ڈی آتا ہے لیکن دلی سرکار کیا کر رہی تھی دلی سرکار جو ہے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے ہر اس سچویشن میں جب دلی واسیوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کم سے کم آپ کے پاس اگر پاور نہیں اپنا ویروت تو آپ جتا ہی سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ آپ اس گھٹنے ستھل پہ پہنچ سکتے ہیں اور تمام جو چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں جو سورا بھاسکر ہے وہ بھی لکھتی ہیں the ugliness of godhi media anchors کیونکہ جو mainstream media ہے وہ ند مستق ہو چکا ہے وہ بھول چکا ہے کہ پترکارتا کیا ہوتی ہے پترکار کیا کام ہوتا ہے پترکار کا آج تک کی جو اینکر ہیں انجنا اومکشیا وہ بلڈوزر بیٹھی ایک طرفہ ریپورٹنگ کرتی نظر آئی ہیں جب انہوں نے پوچھا لوگوں سے تو لوگوں نے جب سوال اور سچائی سامنے بولنی شروع کری تو انہوں نے ترند مائک جو ہے وہاں سے ہٹا لیا یہ بھی تمام سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے سورا بھاسکر جو ہیں سورا بھاسکر وہ کہہ رہی ہیں داگلی دا اگلی نس آف گوڈی میڈیا اینکرز دا سیر انہیمینٹی دیٹھے ہیں سو پراؤٹ تو پریٹ تیرا نوٹ انہف ورڈ تو کیپچر ہاو لوگ وی سنک ایزا پیپل مطلب آپ دیکھیں کہ جو ایکٹویسٹ رہے ہیں ابھی یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ درگا تھی اور اسی سال کا ہے چودہ مارچ کا چھپا تھا جن ستہ میں اس کو بھگوہ پوت دیا گیا ہے بھگوہ رنگ سے پوت دیا ہے اس مزار کو اس طرح کی جو گھٹنا ہے دیکھ رہے ہیں پرساند بھوشڑ جو ہیں وہ بھی اپنی پرتکریہ دے رہے ہیں پرساند بھوشڑ نے کہا ہے سپرائزنگ دیٹھ دا آتورٹیز آر سٹیل گوئنگ ایڈ ویڈا الیگل دینولیشن ان ویلیشن آف دا سپریم کورڈ اسٹے آرڈر جب سپریم کورڈ جو سروت چینیالہ ہے اس نے جب اسٹے دے دیا ہے اس کو روکنے کا لیکن اس کے باوجود بھی جو پرساشن ہے یا جس کے تحت پرساشن کام کر رہا ہے اوویسلی بی جی پی کی گورنمنٹ ہے بہاجپا سرکار کے تحت ایم سیڈی کام کر رہا ہے سپریم کورڈ کے آرڈر کو بھی نظرانداز کرتا دکھائی دیا پرساشن جو ہے آرفہ خانم شیروانی جو ہے وائر کی وائر میں آپ دیکھتے ہوں گے انہوں نے بھی اپنی پرتکریہ دیتے ہوئے کہا ہے غریب مسلمانوں کی روزی روٹی بلڈوزر سے ڈھائی گئی اور دیش کی جنتہ کو پاپکون کے ساتھ اس تماشے کا آنن لیا مطلب دیش کی جنتہ بھی جو ہے وہ اپنی پرتکریہ نہیں دے رہی ہے اور جب دیش کی جنتہ اور جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ میں ویست ہو جائیں گے اور تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں سماج کے اندر اس کو نظرانداز کریں گے تو اس طرح کا دمن ہونا شروع ہوتا ہے یہ دمن جو ہے یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے آنے والے سمیہ میں اس کی چپیٹ میں سب آئیں گے ایک رات اندوری مشہور شائر تھے ان کا ایک شیر ہے جو اس طرح کے دنگے ہوتے ہیں اس طرح ہی گھٹنائیں ہوتے ہیں سماج میں وہ سٹیک بیٹھتا ہے ان کا شیر کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارے ہی مکان تھوڑی ہے تو ایسا نہیں ہے صرف مسلمان ہی ٹارگٹ ہو رہا ہے اگر مسلمان ابھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو آنے والے سمیہ میں شاید سکھ عیسائی دلت اور اسے تمام جو لوگ ہیں جو الف سنکھیاک ہیں جن کی سنکھیا کم ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جانے لگے گا آگرہ میں جو میر اوساف علی کی جو سمپتھی ہے وہاں پہ بھی بھگوا جو ہے جھنڈا لگایا گیا ہے تمام جو تصویریں ہیں وہ اس طرح کی دیکھنے کو مل نہیں اب یہ دیکھنے کے بعد آپ کو تیہ کرنا ہے سماج کو تیہ کرنا ہے ان کٹر وادی جو اپنی راجنیتی اور اپنی پاور دکھانے کے لیے آقاوں کو خوش کر رہے ہیں اور ایک پرٹیکولر سماج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو موتوڑ جواب دینے کے لیے ایک جھٹتہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اکثر دیکھنے کو ملا ہے تمام بار یہ تو جو میں نے ابھی آپ کو تصویریں دکھائیں ہیں کہ مندر پہ بھگوا لگایا جو درگا ہے اس کا گمبت پہ دیا تو ایسے تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتی آئیں ہیں بیتے سال میں بھی جب سے کہا جائے کہ بی جے پی سرکار آئی ہے تب سے اس طرح کی گھٹنائیں عموماً دیکھنے کو مل رہی ہیں اور ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں یا کہیں کروائی جاتی ہیں اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ محول دیش بھکتی اور ہندو مسلمان ایکتا اور اس طرح کی چیزیں تمام دیکھنے کو ملتی ہیں پہلے دنگا کرائے جاتا ہے پہلے بھڑکایا جاتا ہے کیونکہ اس تھائی لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں سے ہندو مسلم دونوں کا ہی نقصان ہوا ہے اور اس تھائی لوگ کا یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی امن چین یہاں کا خراب نہیں ہوا کون وہ یاترہ نکال رہے تھے لوگ اور بینہ پولس کی پرمیشن کے نکالی گئی ہے تو جس کے تحت اب پولس نے کہا کہ ہم اس آیوجت کے اوپر کاروائی کریں گے تو ہندو سنگٹھن کے جو ایک بڑے نیتہ ہیں انہوں نے کہا اگر پولس نے ہمارے کارکرطاؤں پر کوئی بھی کاروائی کریں تو ہم پولس کو دیکھ لیں گے پرساشنک طور پر کانونی طور پر ہم پولس کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ دیکھیں اور سمجھنے کا پریاس کیجئے کہ کیا ہو گیا ہے دیش کے اندر اور کیسے ان چیزوں کو دیکھا جائے کیونکہ یہ دنگے ہو رہے ہیں جھڑپ ہو رہی ہیں سالوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اور اس کے بعد تمام پرساشن اور سوشل میڈیا پر تمام لوگ ہندو مسلم بھائی چارہ ایکتہ یہ سب دکھاتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہی کیوں ہے کون وہ لوگ ہیں ان پر کاروائی کیوں نہیں ہوتی ایسے تمام سوال آپ کے سامنے کھڑے ہیں کیا ہے آپ کی رائے کمنٹ دورہ ہم سے اپنے وچار ساجہ گرے اگلی اپریٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پرستو تھوں گے نمشکہ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بنے رہیں ہمارے ساتھ